بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے رنام محمد سالار ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی کمزوری آشکار ہو چکی ہے سب کے سامنے بچھرا بی بی کہاں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کو کیا حکمت عملی لینی چاہیے تھی جو نہیں لے رہی اس پر بھی بات کرنی ہے حکومت کا ایک بڑا منصوبہ جو ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن آدمی پریس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے پی � کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب وہ جو اصلہ استعمال کیا گیا وہ امریکی اصلہ تھا اور اس اصلے سے جناب لوگوں کے سینے جو ہے وہ چھلنی کیے گئے اب بات ساری یہ ہے کہ چڑیہ چوک گئی کھیت آپ اتنے بغیرت لوگ ہیں آپ اس قدر بغیرت لوگ ہیں میں اتنے الفاظ استعمال نہیں کرتا لیکن مجبور ہو کے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے معصوم لوگوں کو وہاں پہ مرتے دیکھا ہے میں نے معصوم لوگوں کو وہاں پہ زخمی ہوتے دیکھا ہے لوگ قائب ہیں لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہیں ڈیڈ باڈیز کا پتہ ہی نہیں ہیں اور ان لوگوں کے ٹوپی ڈرامے ختم نہیں ہوتے ان لوگوں کے جناب مزاق ہو رہے تھے ان کی عیاشیاں چل رہی ہیں اسی طرح ہی جناب امیروں والے کھانے چل رہے ہیں اسی طرح ہی عیاشیاں چل رہی ہیں ہر چیز ویسے ہی ہے ان کی صحیح پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا اوپر سے اس قسم کے ٹوپی ڈرامے لگاتے ہیں اس قسم کے ٹوپی ڈرامے لگاتے ہیں کہ انسان کو شد غصہ چڑھتا اور انسان کا خون جو ہے وہ کھول اٹھتا ہے اوپر سے کہتے ہیں کہ جناب سپریم کورڈ کو جناب سو موٹو لینا چاہیے سو موٹو وہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ چھبیسویں آئینی طرح میم میں یہ اختیارات ہی ختم کر دیئے گئے تھے ویسے تو پی ٹی آئی کا کوئی وکیل اس وقت نہیں بول رہا کوئی ایک سنگل وکیل جو ہے وہ نہیں بول رہا اس سارے ماجرے پہ اور پی ٹی آئی کے جناب جو سارے کریکٹر ہیں یہ کریکٹر نہیں ہے بیسکل یہ لیڈر نہیں ہے کریکٹر جس طرح فلموں میں کریکٹر ہوتے ہیں جو تھوڑی در کے لیے ایکٹرنگ کرتے ہیں اور پھر اگلی کسی فلم اور اگلے کسی ڈرامے میں ان کا کریکٹر بدل جاتا ہے اور وہ روٹین میں لگ جاتے ہیں اسی طرح ہی پی ٹی آئی کے جو موجودہ قیادت ہے یہ قیادت نہیں ہے یہ ٹوپی دراما ہے یہ جناب کریکٹر ہیں اور یہ ایک جوکر ہیں اور جوکر کے علاوہ یہ نوکر بھی ہیں اب یہ کس کے نوکر ہیں سب کو اچھی طرح بتا ہے موجودہ پی ٹی آئی کے جو کارکرانت ہے یعنی ویڈیو جو سامنے آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جناب واقعی رینجر والے گاڑیاں توڑے ہیں اب یہ ساری چیزوں میں گاڑیوں کو جو توڑا گیا اس کا کیا لینا دینا تھا اس احتجاج سے دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی قیادت نہیں موجود تھی کوئی ایک سنگل ایم پی اے کوئی سینیٹر کوئی ایم اے کوئی بندہ موجود نہیں تھا کوئی ایک بندہ ہوتا وہ زخمی ہوتا تو جناب بہت بڑا فویلہ مجتا لیکن افسوس کی بات ہی ہے کہ کوئی ایک سنگل بندہ قددار جو تھا وہ نہیں تھا اس پروٹیسٹ میں اور انتہائی افسوس ہوا اتنا دکھ ہوا جتنا بھی جتنی بھی مزمت کی جائے کم ہے کہ جناب جب علی امین گنڈا پور تو گاڑی سے باہر نکلی نہیں رہا تھا اور جناب وہ بشرا بی بی کو جب گاڑی میں بٹھا کے بھاگ رہا تھا تو اس وقت لوگوں نے اس کو پتھر مارے اس کو گالیاں دی یعنی کہ بے یار و مددگار جناب پروٹیسٹ کے لیے ان غریبوں کے بچوں کو چھوڑ دیا جو عمران خان سے محبت کرتے تھے عمران خان کی محبت میں آئے تھے اور ان میں اتنا حوصلہ تھا اتنا حوصلہ تھا کہ اس وقت جناب جو بھی وہ کر سکتے تھے وہ کرتے لیکن افسوس کی بات یہ ہے گولی جیسے ہی چلی اور ویسے علی امین گنڈا پور جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے ڈرامے باز آدمی ہے وہ جناب ڈی چوک تک پہنچا ہی نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ وہ ڈی چوک سے کوئی ایک ڈیٹھ دو کلومیٹر پیچھے ہی رہا تھا ڈی چوک تک تو وہ پہنچا ہی نہیں بشرا بی بی کی کیا ایسی جناب حکمت عملی تھی جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے انہوں نے کہ میں اکیلی کھڑی رہوں گی اور جس نے جانا ہے چلی جو وہ بھی بھاگ گئی عمران خان کی ساکھ کو جتنا متاثر کرنا تھا وہ کر دیا جتنی عمران خان کی پیٹ میں جتنی چھوڑیاں مارنی تھی بشرا بی بی سمیز تمام لوگوں نے چھوڑیاں ماری عمران خان کا کارکن ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا انہوں نے ثابت کیا ایک بار پھر کہ وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں عمران خان کی محبت میں وہ ڈی چوک تک پہنچے تھے اور جو کفن کا ڈراما رچایا گیا علی امین گنڈا پر جانب صاحب کی جانب سے صاحب کہہ رہا ہوں دل میرا بالکل نہیں کر رہا کہ جناب واپس آئیں گے ہماری لاشوں کو دفنا دینا تم ایسے بغیرت ہو ایسے بدبخت ہو کہ تم لوگوں نے معصوم لوگوں کو ڈی چوک پہ چھوڑا مرنے کے لیے چھوڑا گولیاں کھانے کے لیے چھوڑا زخمی ہونے کے لیے چھوڑا اور تم لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے کوئی ایک سینیٹر نہیں مرا کوئی ایک ایم این اے نہیں مرا کوئی ایک ایم پی اے نہیں مرا اوپر سے ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کی لاشیں تک نہیں اٹھا سکے علی امین گنڈا پر اگر ایک دو زخمیوں کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا تو شاید اس کی عزت باجتی علی امین گنڈا پر اگر پیزل ہی چل پڑتا ڈی چوک کی جانب تو شاید گولیاں کا جو سلسلہ تھا جو تسلسل چل رہا تھا وہ ختم ہو جاتا لیکن سکرپٹ کے مطابق علی امین گنڈا پر جناب وہاں پر نہیں پہنچا کیونکہ علی امین گنڈا پر نے بے وقوف عوام کو یہ بے وقوف ہی ہے بچارے جو محبت میں چل پڑے ہیں اور خان کو جتنا متاثر کیا جتنا ٹیمج کیا اور امران خان کے لیے جتنی اب مصیبتیں اور آفتیں شروع ہو چکی ہیں عالمی میڈیا چلا اٹھا ہے چیخ چیخ کے چلا اٹھا ہے یعنی عالمی میڈیا پی ٹی اے تو صدیوں سے جھوٹا تھا ہی تھا اب جناب اس موجودہ حکومت نے عالمی میڈیا کو بھی جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا اب یہاں سے اندازہ لگئے ہیں کہ اوپر خدا سچا ہے اور نیچے یہ حکومت سچی ہے یعنی ان کی ہر بات سچی ہے باقی ہر بندہ جھوٹا ہے وہ صحافی جو وہاں پہ لائیو کوریج کر رہے تھے جناب ایک ایک چیز آپ کو بتا رہے تھے وہ جھوٹے ہیں جناب پی ٹی اے کے کارکنان جھوٹے ہیں اور پی ٹی اے کی جو قیادت ہے وہ تو ہے ہی جھوٹی وہ میں اس چیز کو مانتا ہوں لیکن پی ٹی اے کے کارکنان کیا جھوٹے تھے کیا وہاں کے جو صحافی اس وقت کوریج کر رہے تھے کیا وہ جھوٹے تھے عالمی میڈیا جناب جو بول رہی ہے وہ کیا جھوٹے تھے یعنی کوئی سر پاؤں نہیں ہے اس حکومت کے پاس اور کہا جاتا ہے کہ تیزی سے ثبوت مٹائے گئے تیزی سے خون کے جو نجیچے ہر طرف خونی خون پھیلا ہوا تھا اس کو جناب اس کے دھبوں کو دھویا گیا کہا جاتا ہے کہ گولیوں کے خول کچرے کے دھبے سے ملے ہیں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے انویسٹیگیشن کی وہ لفافہ صحافی وہ ٹاؤٹ صحافیوں کی میں بات نہیں کر رہا ان کے مطابق تو نہ تو کوئی زخمی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی شہید ہوا ہے پی ٹیو نے اپنے بارہ پندرہ بندوں کی لسٹ جاری کی ہے کہ جناب جن کی شہادت ہو چکی ہے کنفرم اور یہ ایسے بدبخت یہ ایسے بغیرت لوگ ہیں کہ ان کے کسی جو ساری قیادت ہے کوئی ایک قیادت بھی جناب ان کے گھروں میں نہیں گئی افسوس نہیں کیا دوسری چیز یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اندر تھوڑی سی لگتا ہے ابھی ایک نرم گوشہ ان کے اندر ان کے دل میں موجود ہے جو جناب قبر کے اوپر کھڑے انہوں نے دعا کی اور فاتح خان کی یعنی اس قدر یہ لیڈرشپ بغیرت ہو چکی ہے اس قدر بغیرت ہو چکی ہے کہ جس کو کہنا مشکل ہے اس مشکل کیا مطلب الفاظ انسان کے پاس نہیں ہوتے اتنا خون کے آنسو روتا ہے دل کہ جب اپنے معصوم بھائیوں اور بہنوں کو بھائیوں کو زیادہ تر جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب وہ زندگی بازی ہارگے خان کی محبت میں اور لقبت میں جو کچھ پی ٹی ای کے سینئر قیادت جو قبر سے بچارے بے گناہ جیل میں بند ہیں جاز چودری صاحب یاسمین راشد اور شام امجھ کریشی صاحب جناب عمر چیمہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہر گھر میں جائے جائے ہر گھر سے حصوص کیا جائے فاتح خانی کروائی جائے اور جناب ان کے لئے جناب قرآن خانی کے تمام کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے لوگ کتنے عمران خان سے محبت کرتے تھے جب وہ دفن ہوئے تو وہ پی ٹی ای کے جھنڈے کے ساتھ دفن ہوئے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کتنے وفادار ہیں کتنی محبت کرتے ہیں نہیں وفاہ ملی تو عمران خان کو بشرا بی بی سے نہیں ملی سٹریٹ فارورڈ کوں گا کیونکہ بشرا بی بی تو بڑی شریعت ہے کہ خلاف مطلب کہ حق میں بات کے کرتی تھی یا وہ ٹوٹل خلاف بات کی یعنی فلائنگ کسی سے چل رہی ہیں اور غیر محرم کو ہاتھ پکڑا کے کنٹینڈروں پر چڑھ رہی ہیں جو بات صاف ہے وہ کروں گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کی بی بی نے جناب چھوڑا گھومپا اور اس کے علاوہ پی ٹی اے کے لیڈران نے تو ایج ویجوال چھوڑا گھومپنا ہی تھا اور اب ایک خبر تیزی سے یہ چل رہی ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطر ہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پی ٹی اے کی کا کام تمام کرنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر کوئی منصوبہ بندی بھی کی جاری ہے اپنا پری فیملی کا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ